الاسیزیا سٹیل مل ریفرنس کی آج پھر سماعت نواز شریف احتساب عدالت میں موجود خاجہ حالس کی واجد زیا پر جراح جاری گیارہ بجے سماعت میں وقفہ ہوگا ایون فیل ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی ساموباد ہائی کورٹ کا ڈیویزن بینچ سماعت کرے گا نواز شریف مری نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کی سزا کے خلاف اپیلے دائے کرتے ہیں وفاقی کابینہ نے نئے چار وزراء شامل تقریب حلف ورداری آج دوپہ دھائے بجے ایوال انصادر میں ہوگی نئے صدر مملکت عارف علی وزراء سے حلف لیں گے عمر ایوب، علی زیڈی، میاں محمد سومرو اور مراد سعید حلف اٹھائیں گے جڑا والا بین جائدات کے تنازے پر بھائی نے سگی دو بہنوں کو قتل کر دیا نازیہ اور شازیہ نرس تھی ملزم آتف بزر تھا کہ بہنیں اپنے حصے کی جائداد اس کے نام کرتے ہیں محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا محکمہ موسمیات پر کہنا ہے کہ چاند نظر آنے کے کبھی امکانات ہیں کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن پھر بے کابو ہو گیا کورنگی، لانڈی اور قیوم آباد میں بجلی کی بندش جاری مکین پریشان، پانی کی بھی شدید کلر ڈیمز فنڈ میر اکومات جبا کرانے کا سلسلہ جاری گلوگار آتف اسلم نے پچیس لاکھ روپے اتیا کر دیئے گورنر سندھ امران اسماعیل نے ایک سال اور سپیکر آسد کیسر نے ایک مہینے کی تنخواہ اتیا کر دی اور پیٹولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کورا بھارت سراپا احتجاج کانگریس کے سورا راہل گانلی بھی حکومت مخالف دھنے میں شامل موسیقی